قتلِ حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد مسلمانوں جدو انی بات اندیئے امام والنبیادیاں کھانچان سواندے نے سیدہ ساتمہ تزہران جدو دیکھ دیا نے بابا کی گل پہلے خوش ہو رہے ہوں ان پریشان ہو گئے ہوں اکھان دے اندر آنسوں کیوں نے فرما بیٹی بات یہ دن دی ہو گئے ہیں جبرین آئے نے حسین دی شہادہ دے خبر دیتی ہیں حسین دی شہادہ دے خبر سن دیا میرا دل پریشان ہو گیا داس محرم شریف نباس اے رسول جگر گوشہ اے بطول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ دی شہادت اور انہ دے ساتھی انہ دی شہادت دے دینے یہ صحابہ لینال کچھ تھوڑا جب بیان کرنا ہے دعا کے اللہ تعالیٰ صحیح سے بیان کر کے عمل دی توفیق عطا فرمائے قرآن کریم اللہ دی کتابہ یہ دے اندر کسے تراندہ کوئی شک نہیں رب العالمین نے خود اس قرآن دی عظمت انہوں بیان کی تہزا لکل کتاب بولا رہی بافی یہ دے اندر کوئی بھی شک نہیں یہ پاک کتابہ سچی کتابہ سچی کتابہ انسان دے پیدا ہوں تو لے کے دنیا تو جانا اور فرقبر تو اٹھنا مدانی معاشر سارے حالات نو قرآن خود بیان کر دیا رب العالمین دے بارگاہ دے اندر انتظا کرنیا یا اللہ اگر کسے مسلمان نو کو مسئیبت آئے پریشانی آبے تکی کرے تو رب العالمین دا قرآن دستا دوسرا سپارہ دوسرا ارقوع دا فرمایا یا ایوہاللزین آمن استعین بالصبر والصلا ان اللہم السابرین اچھا ایک ہور بات سمجھو ذرا قرآن کرین دے اندر رب العالمین کتے تے بات کر دیا بات ایمان والیاں دینا کتے بات کی تیاریے عام لوگان دینا یا یوہنہ سوبدو ربکم اللہ زی خلقکم واللزین من قبلکم لالکم تتاکون کسے جگہ تے رب العالمین کافرہ نہ مخاطب ہو کے بات کر رہا ہے کتے مومنہ نہ مخاطب ہو کے بات کر رہا ہے اور خاص او جگہ جس جگہ تے رب العالمین مومنہ نہ خطاب کر دا اوہ تے حکم دا یا ایوہ اللزین آمنو اس تو بعد کتے روزے دا ذکر آ گیا یا ایوہ اللزین آمنو کتبہ علیکم اسی آمکم کتبہ لللزین من قبلکم لالکم تتاکون کتے فرمایا جا رہا ہے ایمان والو تسی میرے نبی تے درود اسلام پڑھو ان اللہ و ملائکتہ یسلونا لننبی یا ایوہ اللزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما رب العالمین جتھے خاص ایمان والیانا مخاطب اندائے اوہ تے خاص ہی حکم اندائے اور اوہ جنیاں ایتانے جتھے یا ایوہ اللزین آمنو کیا کہ یہ بات کیتی جان دیئے اوہ تے صرف ایمان والے مخاطبات حکم بھی ایمان والیانو اس جگہ تے رب العالمین نے ایمان والیانو کی حکم دیتا ایمان والو جدو تے اڑیتو کو مصیبت آئے پریشانی آئے تے تُسی صبر کرو اور اوہ دے نال نماز پڑھو اِدَّ اللَّهَ مَا السَّابِرِينَ بے شاک اللہ صبر کرنے والیان دے نالے توجہ نہ دیکھو ذرا رب العالمین نے حکم دیتا ایمان والیانو تے اگے بات کی آرہی ہے نماز اور پھر صبر امام جعفر صادق انہ دکھو فرمانا اور سیادے ہاں ایک بہت بڑا مقام رکھ دینے امام جعفر صادق کیونکہ وہ کہنے دینے کہ ساڈی فقہ جعفری چال دیئے نہ تو امام جعفر صادق اور انہ دو اپر انہ دے امام والی صاحب امام باکر امام جعفر صادق کہنے دینے جڑی بات میں کرا نا یہ میری نہیں میرے باپ دی بات ہو اور امام باکر کہنے دینے جڑی میں بات کرنا ہوں میں اپنے کھوڑوں نہیں کر دا میرے باپ زین اللہ بے دین دی بات ہو اور امام زین اللہ بے دین کہنے دینے جڑی بات میں کرا نا میں کھوڑوں نہیں کر دا میرے والد امام حسین دی باتا اور امام حسین کہند نے جیڑی میں بات کرنا Aman کوڑو نہیں میں کر دا ایلی المرتضی دی باتا اور ایلی المرتضی کہند نے جیڑی میں گL کرانگا میں کوڑو نہیں کر دا میں رسول اللہ دے فرمانوں کے بیان کرنا امام اللہ لمبیاء نے فرمایا لوگوں میں جیڑی بات کرنا میں کوڑو نہیں کر دا میرے اللہ دا حکم یوں ہندہو تو امام جعف الصادق تک جیڑی بات آندی ya اللہ تو چال دیاں ہویاں رسول اللہ تک رسول اللہ تو اگئی مرتضا تک اہلی المرتضا تو اگئی امام حسین تک زین العابدین امام باقر اگئی امام جعفر صادق امام جعفر صادق نے بات کیتی ہے فرمایا لوگو سنو ایمان اور سبر اینا دا آپ پہ تلے کیا ایمان اور سبر دا آپ پہ تلے کیا تو فرمایا کہ ایمان اور سبر دا تلے کیا اوہ بات جو جسم دا سر دا تلے کیا جتنا جسم نارو سر نو جدا کیتا جائے تے پیچھے جسم بھی بکار ہو گیا جسم بھی ختم ہو گیا فرمایا اسے ترائیں اگر ایمان تو سبر نو جدا کیتا جائے تے ایمان بھی گیا ایمان بھی نہیں بایدہ انہوں نے اوہ بندہ جڑا کہوے جی میں مسلمانا ایمان والا مرضی اپڑی کرے اللہ دا حکم ویسے چھڑ جاوے اوہ بندہ ایمان والا ہو سکتا بھولو ذرا نہیں ایمان والا وہ بندہ ہوئے گا جیڑا سبر بھی کردہ ہوئے گا تے نماز بھی پڑھدہ ہوئے گا تے جیدے اندر دو میں چیزہ نہ ہون سبر بھی نہ ہوئے تے نماز بھی نہ ہوئے تے ایمان ہو دا کتے رہ گیا لوگاں نے ایک دین بنا لیا جو بے سبری آئی گل کر کے کیا جی ساڑا کی دہ یہ با یاد رکھو جیڑی بات اللہ دے قرآن نہ ٹکرائے گی نا وہ اس قابل نہیں انہوں قبول کیتا جائے اللہ دی دی ٹوکری بیچ جائے گی اور دی کوئی حصیت نہیں جیڑا بندہ بھی جیڑی بات کر دا با اگر قرآن نہ ٹکران دیا وہ قبول کرنے لائق نہیں اللہ کہنے دا سبر کرو میں سبر کرنے والے ہیں دے ناڑا جیسے بندے دے اندر سبر ہے ہی نہیں بنابتی گلان کر کر کے لوگاں نو رڑاندہ ہوئے پٹاندہ ہوئے بنابتی گلان سبر والی گالی نہ کردہ ہوئے یاد رکھو قرآن نو شڑیا نہیں جا سکتا اونا گلان شڑیا جا سکتا جنہیں قرآن نہ ٹکران وہ لوگاں ٹھیک ہے جیڑی بات قرآن نہ ٹکرائے گی وہ چھڑ دیتی جائے گی کوئی کرنوالا ہوئے وہ ذاکر کرے وہ مولی کرے وہ پیر کرے کوئی کرنوالا ہوئے اللہ دے قرآن نہ جڑی گل ٹکرائے گی مقابلے چاہے گی وہ قبول کی تھی جائے گی نہیں اگل زین چھو بٹھاؤ اللہ کے نام سبر کرنوالے ہاں دے ناڑا پتہ لگا سبر کرنوالے دے ناڑ کوئی بھی نہ ہوئے اللہ دے ناڑ بھولو ضرور ہندہ بے سبرہ بندہ جڑا با سارا جہان ہو دے ناڑ ہوئے اللہ دے ناڑ نہیں ہندہ سارا جہان ہو دے ناڑ لگ جائے اللہ اس بندے دے ناڑ نہیں ہندہ جڑا سبر نہیں کر دا بھئی قرآن تا سدھی سدھی بات کر دیا سمجھ چاہوں دی یہ کوئی اگر میری سمجھ نہیں گا لانتی تجیب کارنی ہاں سدھی سدھی گا لہ سبر کرنوالے اللہ ناڑ پسان دا تا سبر پتہ کدوں کری دا جنہوں کو مصیبت آوے کوئی تکلیف آوے کوئی پریشانی آوے وہ تو سبر کیتا جاندہ تو بھئی کسے بندوں خوشی آوے انہیں سبر قادر کرنا وہ تو پتہ تے وہ تو لگے گا نا جو تو مسئبت آئے گی پریشانی آئے گی تکلیف آئے گی اللہ دی رضا تے راضی رہندا ہو کہے گا یا اللہ ٹھیک ہے جہ میں تری مرضی ہے یہڑا بندہ بھی سبر کرے گا اوہو ایمان والا اللہ دے نالا ایک قرآن دا کلیہ میں دیریاں تن تجھڑا سبر نہیں کرے گا ناودہ رسول اللہ نہ کوئی تعلق تے ناودہ اللہ نہ کوئی تعلق نوازہ رسول نے ایج دے ثابت کیتا لوگوں ظلم کتنا بھی ہو جاوے انہوں میں برداشت کروں گا بے سبری نہیں کروں گا اللہ پھر ساتھ ان دعبہ امام علی مقام امام حسین فرمان دے نے کربلا دے مدام دے اندر دس بھی محرم جدو آئی نا میں صبح دی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر بیٹھا ہوا میں نے اونگ جی آئی جوہے نیندہ حلارہ بندے نو آن دا نا بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں فرمایا جو دا منو اونگ آئی نا میرے نانے دی منو ملاقات ہوئی میرے نانے دی منو زیارت ہوئی آقا حسین فر تسا کی بیکھیا تسا کی سنیا امام علی مقام نے فرمایا میں جی دو نانے نو دیکھیا نا تے میرے نانے نے میرے باس دے ہاتھ چکے ہوئے نہیں تے اللہ دے بار کا دعا کر رہنے اللہم آتانا الحسین صبر و عجر یا اللہ میرے بیٹے حسین صبر بھی عطا کر تے عجر بھی عطا کر میرا نانا میرے باس دعا کر دیا وہ یا اللہ میرے حسین نو صبر بھی عطا کرتے عجر بھی عطا کر حسین نے فر صبر کیتا کہ نہیں کیتا ایک کتا نہیں کہا نہیں ہا بھئی بے صبر ہی بڑی ہیں گلہ کر کر آخرنا جی اسے ہسین نہیں ہا او دا حسین نہ کی تعلقا او دا اسلام نہ تعلق ہوئی نہیں یاد رکھو جو اللہ دا قرآن کہندہ انہوں پلے بننا امام علمی علیہ السلام تو اسلام نو بہت تکلیفہ ہیں یا عمر مبارک باقی نبیہ نالوں تھوڑی یا لیکن تکلیفہ باقی نبیہ نالوں زیادہ نہیں حضور نے خود فرمایا کہ جنہ میں نو پریشان کیتا گیا جنہ میں نو ستایا گیا کسے نبی نو میں نہیں ستایا تھوڑے جو عرصے دیں اندر ہی اللہ کہہ رہے ہیں لوگو اور یاد رکھو جتنی ایشییں عبادت کرنے ہیں نا اور نماز ہوئے اور روزہ ہوئے اور حج ہوئے اور جہاد ہوئے سارے عمل دیں اندر سبر نظر اندھا بے سبرہ بندہ جڑا اوہ دی نماز بھی قبول نہیں اوہ دا حج بھی قبول نہیں اوہ دا روزہ بھی قبول نہیں اوہ دا جہاد بھی قبول نہیں بھئیو چرنے لے گا پریشان ہوئے گا اوہ دی عبادت کا دی ہے عبادت تو اس بندے دی جڑا اللہ دی رضا تے راضی یا خوش ہو تکلیف نمبرداشت کر لیا جڑا ہر واقع تے روزہ رکھیا تے پریشانہ تکلیف دے مقتلابہ یار مر گیا روزہ بہت لگنڈیا بڑی تکلیف ہے بڑی پریشانی بھئیو کہا دی عبادت رہ گی کہا دا عمر رہ گیا پتہ لگا کہ اسلام پورے دا پورا سبر دا درس دن دا ہی کہا جی اگلی گل دیکھو فرمایا جڑے لوگ میرے رستے تے قتلو جان ولا تقولو لی میں یکتلو شی سبیل اللہ یا موات اللہ فرما رہا ہے لوگوں جڑے میرے رستے تے قتلو جان جنہ نے جان میری رضا باستے دیتی ہے انہوں نے مردہ نہ کو وہ تے زندہ وار وہ مردہ نہیں ہوتے زندہ لوگوں خبردار زبان تو جملہ نہیں نکلنا چاہیے تو ہم مر گئے ہو وہ تے زندہ نہیں وہ تو سی ہونا دی زندگی انہوں نہیں سمیں دے اچھا بیکھو گے قرآن دی آیت سورت علی عمران چاہ رہیے شہید دے حوالے نا رب العالمین فرمارا وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ قُتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَمْ بَلَّهْ يَا اُنْ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اُنْ اِنْدَ رَبِّهِمْ وہ سیچ حکم آیا کہ لوگو مردہ نہ کہ وہ زبان تو یہ سیچ حکم آ رہا کہ گمان بھی نہ کرو سوچو بھی نہ مر گئے نہیں ہوتے زندہ نے اُنہ نُو رِزق دیتا جاری آو بَلَّهْ يَا اُنْ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اچھا ایک جڑی آتا نازلو یہاں نہیں نا تین آتا نہیں اُحْدَ مَدَانَ صحابی رسول جابر بن عبداللہ انساری حضرت جابر دے والد عبداللہ اُحد مدان دے اندر شہید ہو گئے حضرت جابر رضی اللہ تعالی ہم بڑے پریشان اللہ دے مابوم نے دیکھے یا میرا غلام بڑا پریشان رسول اللہ نے جابرنو کول بلائی جابرنہ پریشان کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی دیاں کئی وجہ نہیں پہلی وجہیں میں کلائی کلائی میرا دوسرا بھائی کوئی نہیں باپ میرا شہید ہو گئے میرے باپ دے سرطے کرزہ بھی ہیں یہ بھی ایک پریشانی ہے دوسریاں میریاں ساتھیاں نو پہنانے اونا دی ذمہ داری بھی میرے دے آگئیں میں جدو سوچنا ہم میرا باپ شہید ہو گیا اتنا بڑا بوج میرے کندیاں تے آگئی ہم امام اللہ علیہ وسلم جابرنو اپنے کول بلائی سینے دے نال لائی ہم فرمایا جابر پریشان نہ ہو آمی تینو باد دسم جی یا رسول اللہ فرمایا جدو تیرا باپ شہید ہویا رب العالمین نے تیرے باپ دے نال بغیر حجاب دے ملاقات کیتی ہیں اتنا باپ شہید ہو یا اللہ بے جاہب ہو گئے ادھے سامنے آیا ملاقات کیتی تے کئی گلناں کیتی ہیں تیرے باپ دے نال اللہ تعالی نے شہادت و بعد جنت دے دروازے کھل گئے ہو رہاں ادھے نقاش دے دیتی ہیں گئی ہیں اللہ دے ملاقات ہوئی جاہبہ تیرا باپ بڑا خوش ہویا خوش ہو کے نا تیرے باپ نے اللہ دے باہر کا چرز کیتی یا اللہ میں شہید ہویا ماں تیرے نال ملاقات ہوئی ہے جنت دے دروازے میرے واسے کھل گئے بورا دن آر میرے نقاہ کر دیتے گئے اینا میں خوش ہویا ماں میرا دل چاند آبا ایک اللہ پیچھے میری ساتھیانوں میں ملنیاں چاہی دیا نے انہوں نے پہنچنیاں چاہی دیا جنہوں نے تیرے باقی غلام نے یا اللہ جنہوں نے تیرے باقی بندے ہیں رسول اللہ دے غلام ہیں نا ایک اللہ انہوں نے پتہ لگنا چاہی دا کہ شہید رکی ملتا ہے امام الانبی علیہ السلام فرما دینے جدو انی بات اندھی یہ رب نے فرمایا جا بردے والد عبداللہ دن آر بات کر دیا امام جڑا با میں ہنے حضور دی امت تک پنچا دے ناما اے جبرین جاؤ میرے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاؤ میرا پیغام لے کے جاؤ جڑا بندہ شہید اندھا با اللہ دے ہاؤ دین واسطے کیسے نامنے ساری ہی نابی مار اتاہم اللہ من فدلہ وَيَسْتَبْ شِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَبُ بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اللہ خوفن عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللہ فرما رہی ہے جنہے لوگ شہید ہوئے نہیں اللہ دی بارگاہ پہنچ گئے نہیں ساری ہی نا خوش ہو رہنے بِمَا عَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَدْلِهِ جو اللہ نے اپنے فضل نا لونن وَتَا کی تَعْبَا شہیدان بندیاں جنہیں اپنے جاننا اللہ واسے دے دیتی ہیں اللہ فرما رہے ہو شہدان خوش ہو رہے ہو جو اللہ وَلُونَ نُنَا بِلْيَا وَا يَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُ بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اوہ بندے جی دنیا تو نہیں گئے شہید دنیا تو اللہ دے کول چلے گئے نہیں اللہ کہہ رہے ہو بندے انہ دے ہاتھو واقف ہو رہے ہو شہیدان تو بعد انہ دا پچھلے ہم بندیاں رابطہ ختم بولو نہیں ہو یا قرآن تو سندیا يَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُ بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اللہ خوفن علیہم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللہ فرمارے آمَا میرے بندے ہو خوف نہ کروں نہ پریشانوں يَسْتَبْشِرُونَ بِنِيمَةٍ مِنَ اللَّهِمْ وَفَدْلِمْ أَنَّ اللَّهَ لَيُدِيُنْ عَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ اتن نیتا اللہ نے شہداد اے حوالینا قرآن تے بیان کی بیانی جیڑا بندہ شہید ہوئے گا انہوں اے نام مل دینے جو قرآن بیان کر دیا ایک تلہ کہن دا انہوں مردہ نہیں کہنا گمان نہیں کرنا اللہ دہا انہوں رزق دیتا جا رہا تا انہوں عقل شعور نہیں ہے انہوں سوچو کہ بندہ تے وہاں جنہوں تلوار لگی وہ دے جسم دے دو ٹکڑے ہو گئے چار ٹکڑے ہو گئے دس ٹکڑے ہو گئے اللہ کہن دا پھر بھی مردہ نہ کہو پھر بھی وہ زندہ نہیں پامے ہونا دے ٹکڑے ہو گئے نہیں کئی شہیں تقسیم ہو گیا بولو پھر بھی وہ زندہ خوش ہو رہا وہ جو اللہ نے دے وہاں سے نعمتہ رکھیا نے اے جابر دے والد دے اللہ نے ذریعے حضور دی امت رو پیغام دے دیتا مسلمانو دنیا دے اندل جیڑا بندہ بھی اس دنیا تو اگے چلے جاندہو واپسان دا پروگرام کوئی نہیں او اینی تمنا کردہ میں دنیا تے دبارا واپ جانم او دی وجہ کیا دنیا پریشانیاں دے گھاریم مصیبتہ تکلیفہ دے گھاریم اللہ دے ہان انا پریشانیاں تو بندے دے جان شٹ جان دیا وہ خوش ہو رہا ہوتے جا کے انہوں پریشانی کوئی نہیں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جیڑا آخرتے جا کے دبارا دنیا نو آنا چاندہ بھی جیڑا واپس پھر دنیا تے آنا چاندہ ہو بھی کوئی نہیں ہوئے گا سوائے شہید شہید نو پچھیا جائے گا شہید ان والے انسان میں تیرے واسطے بڑے انعام رکھے نے تیرے واسطے جنت سجائیے میرا دیدار بڑیا نیم تا مل رہیا نیم کوئی کمی ہے جیڑی اجے پوری نہ ہوئی ہوئے کوئی تمنا ہے جیڑی چاندہ ہوئے اللہ دے معبوب فرما دے نیم شہید اللہ دی بارگا دے اندر ارض کردن رب العالمین میرے دل دی تمنا اے وار میری مرضی اے وام میں نو دبارا زندہ کیتا جاویں پھر دنیا تے بھیجیا جاویں مدان لگاویں کافران دا مقابلہ ہوئیں یا اللہ جدا میں پہلے تیرے رستے تے جان دے کے آیا ماں میرا دل چاندہ ماں میں پھر اسے تنائیں جان قربان کر کے تیری بارگا چاہازر ہو جا ماں میرا دل چاندہ ماں میں دبارا دنیا تے جا کے پھر شہدہ واری زندگی لیندیا ہویا پھر تیری بارگا چاہماں اس سوائے شہیدوں کوئی بھی تمنا نہیں کرے گا صرف شہیدیں تمنا کرے گا اید واسطی اللہ نے انعامیے نہیں رکھے نہیں اللہ دا دیدار اندہ وہ انہوں اپنی جدو جان نکل دیا نا انہوں کوئی تکلیف ہم نہیں بولو کوئی نہیں تُسی کہو با کدہ نکالا یار بندے دی جان نکلے تو انہوں تکلیف نہ ہو بھی امام علمی علیہ السلام نے سمجھان واسطے اشارہ کی تابا فرمایا انہیں کے تکلیف ہندی ہے جمیں چیونٹی کٹ دی ہے تے بندے انہوں محسوس ہندا انہیں کے تکلیف ہا اکیڑی نگی جی کئی دفعہ کٹ دی ہے نے بندے تھوڑا جا محسوس ہندا پس شہدہ ہی ہندا پتہ انہیں لگ دا تے جہاں تُسی کہو بھئی کدہ نکالا یار کہ بندے دے تلواراں چلنڈیاں ہون جسم دے ٹکڑے ہو رہے ہون تُن پتہ ہی نہ لگے اللہ دا قرآن پڑھ کے دیکھو نا یوسف علیہ السلام دے حالات قرآن بیان کر دا سورت یوسف دے اندر ہون زلیکھا یوسف علیہ السلام نا بڑی محبت کر دی انہوں کھانا پینائے پول گیا تجڑیاں امیران دیاں عورتان وزیران دیاں عورتان انہیں تنز کیتی زلیکھا نو زلیکھا تو گلام تی انہیں مر مٹھی ہیں کہ ہر شہدہ نو پول گئی ہے تو خیال ہی نہیں کیتا کہ میں بادشاہ دی بیوی ہوں ہون زلیکھا انہوں نے سمجھان دی کوشش کر دیا مگر انہوں نے سمجھان دا نہیں سوچا ہے دا حل کیا نتیجہ ایک ڈیا کہ جدا میں یوسف نو دیکھا ہے نا اگر اے بھی دیکھ لیں انہوں نے پتہ دا لگ جائے نہیں کروں میں یوسف دے مگر انہیں دیوانہ کیوں ہوئی ہیں پریشان کیوں ہوں کی وجہ ہوا انہوں نے دعوت کر لئی وزیران دیاں بیویاں مشیران دیاں بیویاں عالی خاندان دیاں عورتان آپ نے کمرے دیا اندر بلا لیا تو یوسف نو ارز کی تھی آقا یہ لوگ تنز جو کر دینے میں نے تنکیج جو کر دینے جڑی نظرنا میں دیکھیا وہاں میں نو پتہ ماں تیرا کی مقاما میر بانی فرما جرا اپنا انہوں دیدار دے کرانا انہوں پتہ دے لگے نا تیرا مقام ہے کیا یوسف علیہ السلام زلیخہ دیگا لمن لئی جس مکان تے عورتان دی دعوت دعوت دے اندر فار رکھے ہوئے نم فارونا دے حتھاں جب فڑا دے تے سیب شوریاں پکڑ لاؤں جدو یوسف علیہ السلام اس محال دے اندر داخل لونگے اسی شوری چلانی سیب کٹنا انہاں کیا ٹھیک یوسف علیہ السلام نے چیرے تو نکاب اٹھایا اس کمرے دے اندر محال دے اندر داخل لوندے نے عورتان یوسف علیہ السلام نو دیکھ ریا شوری جلدی ہے سیب کٹیا جاندام انگلہ کٹیا جاندیا نے تکلیف کوئی محسوس نہیں ہو رہی حسن یوسف دے اندر انیا میں وہ دیا نے کٹا ہی نام آئی دی یا ہننا اللہ کہندہ انہاں اپنیاں انگلہ کٹلیاں تے پتہ بھی نہ چلیا جلیکھا تو تے کہندیسا انسان یہ کوئی انسان ہے مالا کن کریم ہے تے کن رانی فریشتہ وا یوسف دے انسان ہے نہیں قرآن دے سندیا او جڑیاں عام گلام سمیدیاں سندیاں اونا یوسف دے بشریت ہی انکار کر دیتا مسلمانوں اگر یوسف علیہ السلام نو دیکھنے والی عورتانے ہاتھ کٹ لیا تے پتہ بھی نہ لگا تے شہید نو یوسف دا اسے نظر نہیں آندا خدا دا اسے نظر آندا حسن یوسف پہ کٹی مصرے میں آگوں ہشتے زنا حسن یوسف پہ کٹی مصرے میں آگوں ہشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب مسلمانوں جناہ عورتانے یوسف علیہ السلام دا نظارہ کیتا ہاتھ دیاں انگلہ کٹ لیاں پتہ نہ لگاں تے جناہ سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھ لیا ہنہ نے اپنیا جانا قربان کر دیتیاں اچھا یہ سی یادہ ہے کہ پھر تکا جا مسئلہ وہاں وہ بیکھو کہیں دے جی قرآن دے بچاری ریاں کیوں نہ عورتانے شریعہ دا لیاں ہاتھ سے کٹ لیاں جیسے شریعہ مار لینے پھر کی فرق پہندہ قرآن دے اندر شریعہ مارنے ذکر نہیں آریا یہ پھر تکا جا مسئلہ پڑ دے اپنے شریعہ مار نواز دے یاد رکھو شریعہ کنہ ماریاں سی جنہ حسن یوسف تے تنز کی تی محبت آریاں نہیں ماریاں تنز کارنواریاں ماریاں ماریاں مارنیاں کیوں ہوں پہیاں پھر انہوں نے پتا دے لگے مقام یوسف کی یا یاد رکھو قرآن رسول اللہ دا فرمان کوئی ایسا عمل نہیں داس رہا جیدے تو انسان نو خود تکلیف آن دیو اے تو روکیا گیا وہ بنا کیتا گیا بے تکے مسئلے کار کر کے جی سڑا کیتا بے کھو قرآن چاہ رہا کہ انہیں شریعہ ماریاں اپنا ہاتھ کٹ لیا انا کٹیا جنہ نے تنز گیتی سی ذلیخہ نے ہاتھ کیوں نہیں کٹیا وہ محبت کرنا لی نہیں ہندہ ہاں آو میں دستا کہ قرآن چاہ رہا شریعہ مارندہ ذکر ہندہ اے تیڑے زا کر نہیں دستا کہ میں دستا قرآن چاہندہ شریعہ مارندہ ذکر پہلے سپریچی ہندہ کدہ اللہ دے نبی سیدنا موسیٰ صلی اللہ سلام اللہ دے حکم دے مطابق چاڑی دے نواز دے کوتور پہاٹ دے جاندے نے اپنے بھائی حرون اللہ سلام مبچھے شاڑ کے گئے تیان کرنا بھئی لوگ توجہ رکھنا ایسا نو بھے کہ دے رستہ شاڑ کے صحیح رستہ شاڑ گھمرائی تی طرف نہ چلے جان حرون اللہ اللہ کیتے ٹھیک ہے پہی جی تو سی چلو اللہ کوئی گل نہیں میں توجہ کرانگا نگرانی کرانگا موسیٰ علیہ السلام چاری دن واسطے چلے گئے پیشے سابری سنیارا سی موسیٰ علیہ السلام دی امت دے اندر انہیں کی کیتا انہیں لوگان دے کلو سونا کٹھا کیتا سونا کٹھا کر کے پگل آیا تے وچھا تیار کیتا وچھا تیار ہوگئے جو موسیٰ علیہ السلام اپنی امت دریا پار کر دین فریون کنار تیان کے مرن دا زین بنا لین دا مم کہہ لگا پانی میرے واسطے نہیں رکی اے موسیٰ علیہ السلام واسطے رکی اگر میں جاوا گا گر کو جاوا گا پیچھے مرن دی کوشی کر دا اللہ نے جبرین لن بیجی جبرین اللہ سلام گھوڑی تے سوار روکے اس دریاد کنارے تے آگئے جو دریاد کنارے تے آن کے پھوڑی اگے لگ دی فریون دا گھوڑا بھی پیچھے چلے گی سامری سنیار اے عمل دیکھ رہا زمین تے جس جگہ تے حضرت موسی علیہ سلام جبرین علی سلام گھوڑی تے سوار جتے قدم لگ دا وہ تھے اسے بڑے گھاس ہوگ پین دا وہ یہ نے دیکھ یا تیان کی تا انہیں کہا یار اس کو ڈی دا خاز کا مل پی جنور دا پی لگ لگ ناری ناری کا آس ہوگ پوی انہیں جلدی کر کے نا مٹی اٹھا لئی جتے گھوڑی دا قدم لگ موسی علیہ سلام تے اگے ننگ گئے سرین سارا دریاج آگیا یا سمندر جا گیا موسی علی سلام جتے اپنی امت نال جا کے مل گیا سرین بھی گر کو گیا تے شے لکھو دی فوج بھی گر کو گئی او سامری سنی آرے نے او مٹی ٹھائی وچھے دے موں دے وچھ پا دی تی وچھا بولن لگ پیا کیا لگ گاؤ لوگو تی اڈا راب تی آو تی اڈا مولا تی آو موسی علیہ السلام پہ کھالا گیا کھڑا کو تو اڈتے چلے گئے آو انہو پوجھو انہو عبادت کرو انہو سہی دے کرو وچھے نو موسی علیہ السلام چاری دینا تو بات جدو واپس آئے تے قوم وچھے دی پجاری ہوگئی جس قوم اللہ دے پوجھے لائے سی نا اللہ دے عبادت لائے سی قوم وچھے مگر لگ گئی اللہ دے نبی موسی علیہ السلام جدو واپس آئے نا تے بکھیا باقی لوگ محسوس کرنا یا نا کرنا نبی کرے گا کہ نہیں بولو بڑا گصہ چڑھا موسی علیہ السلام پر ظالموں میں انہو انہو اللہ دے پیغام سنائے اللہ دے قوم سمجھا اللہ دے نبی موسی علیہ السلام وسلام انہو محسوس ہے واقعی اسی شرک کیتا واقعی اسی بہت بڑا گناہ کیتا موسی علیہ السلام گلتی ہو گئی سانو پتہ لگیا بہت بڑا گناہ شرک بہت بڑا گناہ سانو پتہ لگیا اسی توبہ کرنا چانے معافی منگ موسی علیہ السلام اللہ دے بارگاہ دے اندر عذر کر دینے رب العالمین قوم پتہ لگیا اسی بہت بڑا ظلم کیتا وام اسی معافی منگ نا چانے لہذا حکم فرمام سانو کی کرنا چاہی دام سورت بکرام پہلا سپارام ایت رمبر چرنجام اللہ فرمار یعویز قال موسی مالکوں میں یا قوم انکم ظلم تم انفوس کم متخاذ کم الاجلام فتوب الابار کم فقتلو انفوس کم اللہ فرمار یعویز میرے نبی ایک قوم کہنے ایسی توبہ کرنے چانے مافی منگنا چانے یہاں اینا دی مافی عوضوں ہو بین شریاں لے فقتلو انفوس کم اپنیا جانا نو قتل کرو پھر میں معاف کرانگا پھر معاف کرانگا ظلم بڑا کتاب گناہ بڑا کتاب شرق کتاب فقتلو انفوس کم قتل کرو اپنیا اپنو شریاں مارو اپنیا اپنو پھر معاف اللہ 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 تے گال رالدی مل دی او در وچھا سی ادھر کوڑا گال لکھو یا او نو وچھے نو مولا منی اللہ نے کتل کرو پھر معاف کرانگا ادھر کوڑے نو مولا کیا جار رہی اچھا ساڑھے ڈے وا یاد بندے نے نا اینا شوق ساری بچھا خدا من لیا اینا شوق بندہ کہا میرے بچے نو لیا جو کوڑے سلو نگا لیا مائی کہیں دی ننگ کوڑے سلو ننگ کوڑا پھر کی بنے گا جنور جو کو حیاء چاہی دا مانا یہ دا ہو نا یہ ودیا نے بچھے نو خدا من لیا اکتر کوڑے نو مولا کیا جا رہا اور یہ نیٹ تے تُسی کدھ دیکھو نا سبیل لگ دیا نا پانی دیا پہلے کوڑا پین دا پھر مچھے ملانگ پین دیا سبحان اللہ تے سزائے یا بے گی جاننا نو قتل کرو اتنا بڑا ظلم بھئی نا اسی وچھے نو خدا منیا نا کوڑے نو خدا منیا تے شوریاں کیوں ماری بھئی بولو ذرا اسی تے اللہ نو خدا من نی او ساڑھا مولا باو او ساڑھا مبود او دی عبادت کرنگ او دے گھڑی چکا گے اسی کو ظلم کریے کہیاں بندے ہیں دا میں شوق بن جان چلو جدا شوق زیادہ ہو کر لے ایتھے بھی شوریاں پینے آتے گے اس تو بڑے شورے پینے نے اللہ عمل دے رہی نماز پڑھو سبر کرو اپنی مرضی نہ لی یہ یہودیاں دی سزا بولو کنہ دے مسلمان دی نہیں مسلمان نو میں کیا ہے وَلَوْنَوْمِ زَلَمُ عَنْفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَسْتَغْفَرُ اللَّهَمْ وَسْتَغْفَرَ عَلَوْمُ الرَّسُولِ لَوَاجَدُ اللَّهَمْ تَوَّابَ الرَّحِيمَمْ اے میرے مابوک دے غلاموں اگر تسی اپنیاں جانات ظلم کرلوں آؤ میرے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاؤ آن کے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر توبہ کروں معافی منگوں میرا نبی تیاری سفارش کرے گا میں تیاری ماف کر دے مانگا ساڑھے واسطے تو حکم آؤ ایسی مسلمان یودیاں واسطے حکم شریعہ لاؤ فَقْتُلُو اَنفُسَكُمْ اپنیا اپنو قتل کرو ایتھے دو تفسیران علماء نے کیتی ہیں ایک تفسیر دیکھتی ہے کہ تلوارا لاؤ تو ایک دوسرے نمارو لیکن جو ترجمہ لفظی کرو گے نا پھر مانا بندہ کہ اپنے آپ نمارو اب میں دیکھتا نا کلیپ پہ کوشوریاں نا کوواریاں نا بلیڈا نا ایس سزا کنی دیتا کرنی جنہ چاہ تسی جین دے ہو چاہ نو جین دے جین دے اس گال دی مافی انہی دیرتا کہ سزا چلنی ہوں جدو اللہ نو مان لگو گے پھر سزا مک جائے گی اللہ نو مولا منو او دی عبادت کرو دی انہوں پوچھو دی گھڑی سیدہ کرو تو مسلمان اجنل شوق نا او درہ حیاء کرو اللہ نو منو ایک قرآن ہی تاثرہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو لے کے جا رہے نے بھتا نو پوچھنڈے بھتا نو پوچھنڈے انہیں بیکھیا کہہ رہا کہ موسیٰ علیہ السلام سا نو بھی تندر اب بنا دیو اللہ نو تیو 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 ہونے تیو میں داس کے اٹھے ہیں کہ اللہ نو پوچھنا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے نے تیو تیو میں انہی میند کیتی تیو سارا کچھ پکا پکا کھانا آیا اللہ دی نیم تائیا اور تیو کیوں نہیں اللہ بولو تیان شیطی ایڈی شیطی مور جاند ایڈی شیطی پول جاندی اللہ نو یاد رکھو اچھا پھر پتا کیے اولاد بندے دی بہت بڑی مجبوریہ اولاد بندے دی بولو ذرا بہت بڑی مجبوریہ جیدی اولاد نہیں نا ہوں دی ان کوچھ بھی کرنا پہ بھی کارنواز تیار ہے من اولاد ملجے بولو ادھا ہی ہیں نا اولاد اللہ کی قرآنچ کی کہہ رہے سورت شورا پچمیاں پارا اللہ نے اتھے بڑی وضاحت رہ سگلنو کیتا فرمایا لوگو اے اللہ دی ہاتھ میں چیزانے اے بندیاں دی ہاتھ میں شامہ نہیں فرمایا میں جنہو چامہ بیٹیاں دے دوں جنہو چامہ بیٹے دے دوں جنہو چامہ میں دونے دے دوں تو جنہو میں چامہ کچھ بھی نہ دوں سورت شورا پچمیاں سپارا ساڑا تیاران جو اللہ والا نہیں ہے تو پھر کدی کوڑے تھے لے ننگا کدی کھوتے تھے لے ننگا کدی فلانے تھے لے ننگا عجیب تماشا اللہ والا بھی تیارانونا چاہیدہ کہ اللہ کی فرما رہا فرمایا میں جنہو چامہ بیٹے تا کر دوں اے تو محمد تنہو سنا دینا تا کہ تنہو پتہ لگے کہ واقعی ہے پھر کھوڑوں تنہو میں گل کر رہا ہوں تو جنہو ہے ہاتھی اللہ دے یاد پھر یار کیوں ہمیں پریشانی لینی ہے اللہ کوڑا منگیئے بولو کہو ذرا سبحان اللہ بڑے عجیب ہو جی گریب تماشے لوگ کر دینے وہ ایک دن نا ستمی مرمتے ایک بندہ نا مونڈا ایتھو اپنے پینڈ دائی وہ مہن دیتو نا اتھو چراغ چوکے لیا تے پجا آنڈیا تے رستے چاند کے چراغ بوجھ گیا وہ بڑا پریشان ہویا انہو پچھے ابھی تینو ادھی کار دی پریشانی بند گیا وہ کہندہ جے بالدہ کر چلے جاندانا تے بڑی خوشیاری گال سی انہو پتہ نہیں کی بیڑا گر کو جڑا انہو بندہ انہو کتھے جاگے کھلے آر دیتا کھلے آقیدہ دے دیتا کنہیں دیتا آقیدہ اور کہندہ ہون پتہ نہیں کی بیڑا گر کو جڑا چراغ جو راج بوجھ گیا اے اے صورتحال بڑی ساڑی مسلمان آنے عقیدہ لو قرآن پاکتوں حدیث پاکتوں ٹھیک آجی یہ گلنہ کرنی ہے ضروری سانڈ جڑی ہیں مقیتیاں نے تاکہ تانو پتہ لگے بھئی اسی مسلمان آتے مسلمان داکی داکی دیتے ہیں انہاں چاہیدہ ہے سب تو پہلے اللہ تے اس تو بعد وہ دے رسول تے ٹھیک آجی ایک ڈا سوکھا کام نہیں جیہنو مجی بندہ تو رب العالمین شہیدانو بہت بڑا انعام دیندہ ایک آدمہ دیکھ لیا میں نشانی تلائیشی ہے سور شرادی اندر پچویں پارے دیندہ رب العالمین بہت بڑا انعام دیندہ شہدانو اچھا چلو بھئی باقی کی پتہ لگ دا کسے بندے دا شہید ہویا یا نہیں ہویا کوئی پتہ تنینا ہوں دا کسے بندے دا ہو ساگدہ بظاہر مسلمان آمالو لڑ دو اسلام دکھاتا لڑ دو موت و دی کفرتے ہو جاو کی پتہ لگ دا بخاری شہید دیندہ دیندہ امام علمی علیہ السلام اپنے سے آبا دینال مدان دے اندر جہاد کارینے کافران دینال لڑائی ہو رہی ہے ایک بندہ لڑ دیاوام بڑھ بڑھ کے حملے کر داوام کئی کافرانوں نے قتل کی تاوام امام علمی علیہ السلام دیکھے بڑی تریف کی تین بڑی کمال آدمی ہیں بڑی جردہ مزارہ کی تاوام بڑے کافرانوں قتل کی تاوام رسول اللہ دی بارگا دے اندر حاضروں کی عرض کر دا یا رسول اللہ سلام بندہ جو بڑا بہادی دے جوہر دکھائیں بڑا کمال دا لڑیام بڑے کافرانوں قتل کی تاوام نبیان دے سلطان جدو گل سنئیم سرمایے میرے غلام جس بندے دا تو نہ لے رہیام او بندہ جہنمی آم او بندہ جہنمی آم بخاری جیندر حدیث ہو صحابی سوچن لگ پئے بندہ مسلمانا لو لڑیا کافرانا لڑیا اللہ دے نبی کہن دے نے جہنمی آم ایک دانی گالوئی صحابی کہن دے نے میرے دل میں جی خیال ہے دیکھنا چاہی دا کتان دی بات بندہ لڑے بھی کافران دے نار مسلمانا دی ہمیاتے لڑے تے بندہ انو قتل بھی کرے تے جاوے جہنم کہن دے نے میں اوہ دے مگر لگیا دیکھنا چاہنا اللہ دے نبی دے بات پوری ہندی ہے جہاں کی بندہ چلو اس بندے لڑی زخم آئے یہ تو زیادہ زخم آئی نا برداشت نہ کر سکے خود کشی کر کے واصلے جہنم ہو گیا خود کشی کر لئی خود کشی کرنے والے انہیں کتھے جانا ہیں بولو ذرا بولو ذرا کتھے جائے گا جہنم خود کشی کرنے مطلب اپنے آپ انو آم مارنا شری نہ مار لیا گوڑی نہ مار لیا کسے شاہ نہ مار لبے بینہ شاہ کے یار دیاں گوڑیاں کھا لبے انہوں کہنے دے نا خود کش مرنا اپنے آپ خود ختم کر لینا اوہ بندہ جہنمی یوں پاہ میں حضور دے شعبی ہوں زاری تو عورتیں شعبی نظر آ رہا نا مسلمان آلو لڑ دیا یہ جڑا بندہ شریہ مار رہا مار دیا مار دیا خون انہا بیجے موت واقع ہو جائے کتھے جائے گا بولو ذرا انہوں تسی جنج کدھا کھٹ سک دے ہو وہ تے خود مریابا کہیں بندے نہیں موت واقع ہو جندی ہے خون زیادہ بیگیا مسلمان مارزے کرنا چاہنا وہاں کے کوئی بندہ شہید یقین نہیں بھی ہے حاکت گیا واقع دا موت ہو یہ تجنہ بندیاں دی شہادت دی خبر نبیان دا سلطان دوے انہ دے متعلق شاک ہو سکدا نہیں حدیث دے اندر چیزیں مل دیا جڑی ہیں اللہ دے معبوب نے فرمایا میرا عمر شہیدہ عثمان شہیدہ علی المرتضہ شہیدونگم حسین دی ولادتویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین نا پیار کر رہنے محبت کر رہنے انہی دے رن دے یہ جبریلہ جاندینم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیادہ بیٹا حسین بڑا پیارا بھام فرمایا ہاں میرا پیارا بھام میں نو بہت معبوب ہم میں نو ادنال دلی محبت ہم میری بیٹی دا بیٹا بھام کیوں نائے دنال پیار ہوئیں مسلمانوں جدہ انہی باتوں دیئیں جبریلہ ارز کر دینے یا رسول اللہ تیادی اس بیٹے نو تیادی امت شہید کرے گی یہ شہادت دی خبر ہو دوں یا آگی جدو حسین دا بچپن ہو باقی بندینیاں گل گل تو ساگ دیں یا جبریل اللہ دا پیغام لے کے آئے نہیں یا رسول اللہ اے بیٹا شہید ہوئے گا اجازت ہوئے میں کربلا دی مٹی بھی پیش کر دیں جس جگہ تے جا کے حسین دی شہادت ہوئے ہیں پتہ لگا پہلے گلتے ہیں شہید ہو بندہ ان دا جیڑا حق تے ہوئے جیڑا بندہ حق تے ہوئے جیڑا حق تے نہیں ہو دی موت شہادت دی موت ہو سکتی نہیں بظاہر اسلام واسے لڑتا ہوئے جدا میں پیشلہ واقعہ تم سنا دیتا بودہ حق تے ہونا ضروری ہے اسلام دی سر بلندی دے واستے لڑتا ہوئے حق تے ہوئے پتہ لگا حسین حق تے آج جزید حق تے نہیں قتل حسین اصل میں مر گئے جزید ہے قتل حسین اصل میں مر گئے جزید ہے قتل حسین اصل میں مر گئے جزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد مسلمانوں جدو انی بات ہوں دیئے امام والنبیادیاں کھانچانسوں آندے نے سیدہ ساتمہ تزہراغ جدو دیکھ دیا نے بابا کی گل پہلے خوش ہو رہے ہوں ان پریشان ہو گئے ہوں اب کھاندے اندر آنسوں کیوں نے فرمایا بیٹی بات ہی اتنا دی ہو گئی ہے جبریل آئے نے حسین دی شہادت دے خبر دیتی ہے حسین دی شہادت دے خبر سن دیا میرا دل پریشان ہو گیا سیدہ نے عز کی تھی آقا بابا جی تو حسین شہید ہون گے وہ تو تسی نہیں ہوں گے میں نہیں ہوں مانگی علی نہیں ہوں گے تو کسی پجابی دے شائر نے اپنے اندار چاہ سے گلنو کیتا فرمایا اہدو ایک زینب روندی ہو سی جدو تک سی حال برادا فرمایا بیٹی یودوں ممی نہیں ہوں گا تمہیں نہیں ہوں گے علی بھی نہیں ہوں گے زینب ہو گے گی مسلمانوں پتہ لگام حسین دے بچپن دے اندر شہادت دے خبر مشہور ہو گئی ہتاکہ امام علم بیانے سن بھی دازتاں کار ٹھچری دا شروع ہو گے گا محرم دا مہینہ ہو گے گا جدو میرا نواسہ حسین کربلا دے اندر شہید ہو گے گا سن بھی دازتاں مینہ بھی دازتاں دین بھی دازتاں حضرت ابو عریرہ رضی اللہ تعالی جدو میرا بات سن دے نے رسول اللہ دے کون بات سنیں فطریاں دا ذکر سنیا جزید دی حکمرانی دی گال سنیں آکھیا یا رسول اللہ بڑا دور خطرے گاڑا ہوئے گا جدو حسین شہید ان کے فرمایا ہاں ادھا ہی ہوئے گا ابو عریرہ اللہ دی بارگاہ دے اندر رضی کا دین رب العالمین او دوران تو پہلے پہلے میں نو موت دے دا ہی میں اونا فطریاں دا مقابلہ نہیں کر سکتا میں اوتھے نہیں رہ سکتا جڑی سورتے آپ تسی دس رہو اللہ نے ابو حریرہ دی بات سنیں سن کاٹھ جنہ تو پہلے ہی انہوں وفات ہوگی انہوں نے دور دیکھیا ہی نہیں مسلمانوں فر جزیدی حکمرانی بن گئیں گی حسین مدینہ شڑکے مکہ آگئے مکہ دے اندر آن تو بعد کوفے والیاں دے خاتے آنے شروع ہو گئے فیصلہ کیتا گیا ہم ہن یقینا جانا چاہی دا ہم امام علی مقام امام حسین جنہوں چلن دی تیاری کر دینے صحابہ گیا جان دینے صحابہ دی اڑا دگیا جان دینے اکا ہنسین نا جاو کوفی لا یوں فی اے دھوکہ بازم تیڑے باپنا وفا نہیں کیتی تیڑے بھائینا وفا نہیں کیتی یقینا تیانو بھی نقصان پنچان گئے فرمایا لوگوں باتیں پہلے کوفے والیاں دے خات سن ہن میرے بھائی مسلم دا خاتا کہا ہنسین جلدی آ جاؤ واقعی تیانڈ چاند والے لوگ نے مرید ہے تیڑے ہنسین کہن دے ہن میں جانا ضروری ہے اصل گالو جڑی ہے نا جڑی بچ پنچ شہادت دی خبر ہوئی پورا ہن والا امام علی مقام امام حسین جدو تیاری کر دینے فیر سے ہاں بھی اگے آن دینے حسین اتھے روو مکہ تو قدم بار نہ چکو اٹھ زلحان شریف لوگ حج دیاں تیاریاں کر رہے ہیں حسین مکہ شاڑ کے کربلا جان دیاں تیاریاں کر دیا آخر فیر تیاریاں ہو گئی ہیں سواریاں تیار ہو گئی ہیں حسین مکہ تو کربلا نو چل پین دینے رستے دے اندر لوگ آن دینے مکہ والی سیڈ کوفے دے لوگ آرینے ملاقات ہو رہی ہیں حسین انہا نو پش دینے ہاں بھئی کوفے دے حالات کینے انہا کیا کہاں حسین کوفے دے حالات تبدیل ہو چکنے نمان بن بشیر جڑا کوفے دا پہلا گورنر انہوں مزول کیتا گیاں او دی جگہ تیبن زیاد آگیاں ابید اللہ ابن زیاد دی کیا دھتاں انہیں بڑا جبرد سیلان کیتاں خبردار کوئی بندہ حسین دا نانا لویم حسین نو دعوتنا دویم جڑا بندہ حسین دا نانا لویگام اس بندے نو قتل کیتا جائے گام او دے گھر نو جلا دیتا جائے گام بی بی بچے یتیم کر دیتے جانگے خبردار کسے بندے دی زبان تیم نانی آنا چاہی دام ابید اللہ ابن زیاد دیے بات سن دی دی را کوفے والیاں دیا نظرہ بدل گیاں نیچتہ دے اندر فتور آگیاں امام علی مقام امام حسین بھی کوفے دے قریب جا چکے نیم ادروں خور ایک ہزار لشکر لیکن حسین پاک دینار رستے دے اندر ملاقات کر دا جزید دا فوجیے جزید دے کیادتاں مسلمانوں خور ایک ہزار بندے دے نار جزید ملاقات کر دا ہم حسین دسیام خور میں اپنی مرضی نار نہیں آیا دیکھ اوفے والیاں لوگاں دیکھ خط آئین نہ دی میں دعوت تے آیا ماں انہیں کہا جے میں نو آڈرے ہویا با کہتے ہیں نو میں گرفتار کرا ابید اللہ ابن زیاد درباج پیش کرا حسین آخینی ہوئے گا کیونکہ حالات کے قدموں میں کل اندر نہیں گرے تا حالات کے قدموں میں کل اندر نہیں گرے تا حالات کے قدموں میں کل اندر نہیں گرے تا تارہ ٹوٹے بھی جائے زمین پر نہیں گرے تا اکبال کہندہ وان گرتے ہیں دریال سمندر میں مگر گرتے ہیں دریال سمندر میں مگر سمندر کسے دریال میں نہیں گرتا حرمات کچھ بھی ہو جائے یزیدی میں بیعت کر نوازتے تیار نہیں پھر نہ گل بات اندیے پھر سمیدہ واقعی حسین پاک دنہ تو کھا ہویا لوگاں نے کھات لے کے وفائی کیتی ان سات دن وازتے تیار نہیں عرض کیتی آقا حسین میرے بانی فرماؤ کوفے نہ جاؤ رستہ تبدیل کر لو انہاں کہ میں کر ساگنا میں فوج پیچھے کر لینا دوسری کوفے دا رستہ شڑو دوسری سمت چلے جاؤ میں تیرنا مضامت نہیں کرنی چاہتا امام علی مقام امام حسین فرماؤ لگے اور ٹھیک اور نے اپنے فوج پیچھے کر لیں حسین کو فیدی بجائی رستہ تبدیل کر لیں دینے رات دا ٹیمان امام علی مقام امام حسین اپنے ساتھیاں نو نال لیکن دوسری سمت چل پہن دینے رات دی تریخی دے اندر سفر شروع ہے اچانے کیک مدان آن دا وم اس مدان دے اندر آن کے حسین دی سواری بیٹھ گئی باقی ساتھی بھی رک گئی آقا حسین کی گل خیر اگے کیوں نہیں چل دیں فرمایا اس جگہ دانا کی آن اکھیہ دانا مدانی کربلاو فرمایا پھر اتھے دیرے لادیوں اے او جگہ واجڑی میری آخری رام گاوے گئی اس جگہ تے میری شہادت ہوئے گئی علی اکبر اتھے شہید ہوئے گا علی اسگر اتھے شہید ہوئے گا او نم او محمد دیتھے قربان ہوئے گئے میرا میر ابو بکر ام اور عثمان اتھے شہید ہوئے گئے لوگوں اس جگہ تے میری آخری آرام گاہ بنیں گئے یہ دو اس جگہ تے دیرے لگ جاندے نہیں یہ دو اس جگہ تے خیمے لگ جاندے نہیں عبید اللہ ابن زیادہ در آگیا حسین اگر یزیدی بیعت کر لیتے ٹھیک ہم ورنہ لند واسطے تیار ہو جائیں سو جانے شروع جاندی دو محرم آگیاں اگر شے محرم سات محرم آگیاں حسین انکار کر دینیم ادروں اسرار آرہیم بار بار مجبور کیتا جارہیم آخر امر بن ساد جزید دی فوج دا سپا سلا را انوہ در آگیاں نیرے فرات پیرالا دیتا جائیں حسین مو پانینا دیتا جائیں حسین مجبوروں کے بیعت کر لیے گا سات محرم تو پیرالگام داس محرم آگئیں لگا تار پانی بند بچے پیاسے نے بیبیاں پیاسیاں نے تین دن دے ترے آئے سیدیں ہویاں سب دیاں خوشک زبانہ تین دن دے ترے آئے سیدیں ہویاں سب دیاں خوشک زبانہ سیر بھی ود ود جانا دیتیاں پناہ گازیاں شیر جواناں اور علی کا بھی کیا گھر ہے جسے گھر کا ہر ایک بچہ علی کا بھی کیا گھر ہے جسے گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے نوہی محرم لگے دسوہ دینان والا خسین اپنے ساتھیاں دینال آخری ملاقات کر دیں فرمایا گل سنو بھئی تیڑا میں مشکور ہم تسے مدینے تو میرے نال چلے ہوں مکہ تک میرے نال رہے ہوں ہن کربلا دے مدان دے اندر میرے نال ہوں میں تیانو اجازت دینام ہم ایسا کرو رات دی ہندیری ہم رات دی تریخی ہو گئی ہیں اینا لوگاں دی دشمنی ہے تے میرے نال اداوت ہے تے میرے نال تیادے نال کوئی مسئلہ نہیں دوسری چلے جاوو کوئی نہیں ایسا مسئلہ کل کیا مطالے دن نانے دے سامنے کوئی شکیت نہیں کیتی جاوے گی جو دوں امام حسین نے بات کیتی ہیں ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں چراغ چلدہ وان چراغ جلدہ وان حسین نے چراغ گول کیتا شاید دوشنی دی بجا تو پریشان ہو رہے ہیں جدو دیوہ بند کر دیتا گیا تھوڑی دیر تو بات چراغ روشن کیتا تے سارے ساتھی موجود انہاکیا نانا حسین ایسی تیانو شاڑ کے کتے جائیے کل کیامت آلے دن تیانے نانے دے سامنے کتنا پیش ہو آنگے جیم آنگے تے تیانے نال مر آنگے تے تیانے نال کوئی بھی بندہ جانواستے تیار نہیں فرمایا لوگو سوائے شہادت تو کچھ نہیں آکھا حسین سانو شہادت منظور ہو مگر تیارہ ساتھ چھڑن واسطے تیار نہیں ہے